بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہم نے ڈسکاس کرنا ہے کہ سمپل پینڈولم کیا ہمارے پاس سمپل ہرمانک موشن کی اگزمپل ہے یا نہیں ہے یعنی اگر اس کی کنڈیشن کو سیڈسفائٹ کرتا ہے تو پھر ہمارے پاس سمپل پینڈولم جو ہے وہ سمپل ہرمانک موشن کی اگزمپل میں آتا ہے تو ساب سے پہلے سمپل پینڈولم کو ڈسکاس کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنے چاہیے کہ what is simple ہرمانک موشن اور پھر اس کے بعد second one what is simple پینڈولم اور پھر ہم پروف کریں گے کہ سمپل پینڈولم جو ہے یہ ہمارے پاس سمپل ہرمانک موشن پرفارم کر رہا ہے تو what is simple ہرمانک موشن ہم نے last time کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی object کوئی باڈی جو ہے وہ جب اپنی mean position کے گرد یعنی about the mean position back and forth موشن کر رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ باڈی ہمارے پاس کیا کر رہی ہے simple ہرمانک موشن کر رہی ہے یعنی کوئی باڈی اپنے mean یعنی about mean position fix position کے about back and forth موشن کر رہی ہو that is called simple ہرمانک موشن یعنی پھر ہم نے اس کی دو کنڈیشن کو ڈسکاس کیا تھا یعنی simple جو ہے مارے پاس کنڈیشن جو آتی تھیں کہ اس کی simple ہرمانک موشن کی that is called کہ اس میں ہم نے ڈسکاس کیا تھا کہ ہمارے پاس جتنی زیادہ force لگے باڈی پہ اور وہ باڈی من پوزیشن سے اتنا ہی زیادہ displacement کور کرے that is called about mean position کے گرد جتنی زیادہ force باڈی پہ لگے اور وہ mean position سے اتنا ہی زیادہ displacement کور کرے تو then we can say that body must doing the simple ہرمانک موشن ایک کنڈیشن ہم نے یہ ڈسکاس کی تھی پھر force کو ہم نے مزید موڈیفائیڈ کر کے یہ بھی لکھا تھا کہ force کی وجہ سے زیادہ سی بات ہے کہ کسی باڈی پہ force لگتی ہے تو force کی وجہ سے باڈی کے اندر acceleration پروڈیوس ہو جاتا ہے تو یعنی acceleration جو ہے directly proportional to mean position یعنی negative sign یہ شو کر رہا تھا کہ ان کی direction opposite ہے یعنی displacement اور applied force کی direction تو یہاں پہ second one ہمارے پاس کیا جاتا تھا کہ acceleration is directly proportional to displacement یا mean position سے جو باڈی کا displacement ہے وہ اور باڈی کے اندر جو acceleration ہے یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں directly proportional ہیں تو یہ دو conditions ہمارے پاس آ جاتی تھیں simple harmonic motion کی پہلے just ہم نے simple یہ کہا تھا کہ کوئی باڈی اپنی mean position کے get back and force motion کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ body simple harmonic motion perform کر رہی ہے اور یا دوسری condition ہم نے یہ اس کی perform کی تھی کہ اگر کوئی باڈی پہ جب کسی بھی باڈی پہ force apply کی جائے اور وہ باڈی mean position سے جتنے زیادہ force اس پہ لگائے اتنی ہی وہ mean position سے displacement cover کرے تو ہم کہتے ہیں کہ according to definition of simple harmonic motion کہ body ہمارے پاس simple harmonic motion کر رہی ہے یہ تو ہمارے پاس simple harmonic motion کی definition تھی آج ہم نے پہلے یہ discuss کرنا ہے کہ what is simple pendulum اور پھر ہم نے پروف کرنا ہے کہ simple pendulum جو ہے یہ simple harmonic motion perform کرتا ہے during motion تو سب سے پہلے آجاتے ہیں ہمارے پاس کہ what is simple pendulum کہتے ہیں کہ simple pendulum consist of mass m suspended from a light string of length l fixed at its number end this whole arrangement is called simple pendulum یعنی ہمارے پاس کہتے ہیں کہ simple pendulum consist کرتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ simple pendulum simple ہمارے پاس ایک bob ہوتا ہے یعنی bob کہتے ہیں کسی بھی small چھوٹے سے گھول سے mesh کو آپ bob کا نام دے دیتے ہیں اور اس کو جب آپ عمومن ہم اس کو attach کرتے ہیں string کے ساتھ یعنی light string کا مطلب پلکل دھلکے سے یعنی bob لائٹ string کا مطلب یہ ہے کہ جو bob ہے اس کا mesh اس string یا اس دھاگے سے زیادہ ہونا چاہیے یہ اس string کو جب آپ جس bob کو آپ attach کریں گے string کا اس کا bob کا mesh اس string کا مقابل میں بہت زیادہ ہونا چاہیے اس bob کو جب آپ اس string کے ساتھ جس کی length l ہے اس کے ساتھ attach کر دیں ایک end کے ساتھ اور دوسرے end کو آپ strongly spotted کر دیں یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ fix spot کے ساتھ آپ اس کو attach کر دیں attach کرنے کے ایک سرے کو رسی دھاگا لیا اس کو ایک سرے کو آپ نے strong spot کے ساتھ attach کر دیا کسی بھی چیز کے ساتھ بان دیا اور دوسرے free end کے ساتھ آپ نے bob کو attach کر دیا bob کو آپ نے اس طرح سے attach کیا کہ اس bob کا جو mesh ہے وہ strength میں یا اس رسی جو ہے اس کے mesh سے بہت زیادہ ہے اس طرح سے attach کرنے کے بعد اس whole arrangement کو آپ کیا نام دیتے ہیں کہ یہ مارے پاس simple pendulum ہے یعنی simple pendulum کہتا ہے consist کرتا ہے مجتمع ہوتا ہے of mesh M mesh M یہ کسی بھی چیز کا چھوٹی سی کوئی بھی چیز ہے جس کا mesh M ہے اس کو آپ نے suspend کر دیا بان دیا from a light string کس کے ساتھ ایک ہلکے سے دھاگے کے ساتھ جس دھاگے کا mesh کا مقابلہ میں وزن بالکل ignore نگلے جبال ہو اس کے ساتھ آپ نے attach کر دیا اور اس کی length جو ہے length جو ہے string یہ وہ L ہے مارے پاس اور اس string کو fix کر دیا upper end کے ساتھ آپ نے strong support کے ساتھ attach کر دیا یعنی simple pendulum consist of mesh M suspended from light string of length fixed at upper end this whole arrangement is called آپ نے اس whole arrangement کو آپ نے نام دے دینا ہے کہ یہ مارے پاس کیا ہے simple pendulum میں ایک دھاگے کو لیا light string کو لیا جس کا mesh اس بوب کے مقابلے میں mesh کے مقابلے میں بہت small ہے اس mesh کو آپ نے اس light string کے ساتھ ایک سیرے سے بان دیا اور اس دھاگے یا اس string کے دوسرے سیرے کو آپ نے strong supported کر دیا کسی دوسری strong support کے ساتھ آپ نے attach کر دیا اس طرح سے attach کرنے کے بعد یہ جو آپ کے پاس whole arrangement آتی ہے that is called simple pendulum اب یہ simple pendulum ہے اس کو جب آپ نے اس دیکھیں figure میں یہ strong supported کے ساتھ جب آپ نے suspend کیا اس position کو آپ نے O کا نام دے دی یہ ہمارے پاس بوب ہے بوب کسی بھی small سے object کا جس کا mesh M ہے یہ اس وقت جس position پہ that is called position P اور اس وقت جس position پہ یہ رکا ہوا ہے it is called mean position اب اس whole arrangement کو آپ نے نام دے دیا simple pendulum کا لیکن ہمارا جو topic ہے وہ ہمیں prove یہ کرنا ہے کہ prove that simple pendulum یہ تو ہمارا concept clear ہو گیا کہ simple pendulum کیا ہے next concept یہ ہے کہ prove that simple pendulum جو ہے وہ perform کرتا ہے motion کے دوران وہ motion کرتا ہے کونسی motion کرتا ہے simple harmonic motion کرتا ہے تو اب یہ تو simple pendulum ہمارے پاس consist of mass M suspended from a light string of length tail fixed at its upper end this whole arrangement is called simple pendulum ہے now we prove that کہ simple pendulum perform simple harmonic motion during motion کہ motion کے دوران simple pendulum جو ہے یہ مارے پاس کونسی motion کر رہا ہے مارے پاس simple harmonic motion کر رہا ہے اگر ہم نے simple harmonic motion کی دو condition کو اس پہ apply کیا اگر یہ ان کو satisfied کرتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ simple pendulum جو ہے مارے پاس وہ perform کرتا ہے simple harmonic motion کو اب یہ strongly spotted کوئی بھی کسی چیز کا ساتھ بانگ دیا یہ مارے پاس strength ہے جس کی length L ہے یہ bob ہے جس کا mass ہمارے پاس M ہے اس strength کی length L ہے یہ اوپر سے آپ نے باندھا ہوئے کسی strong اب یہاں پہ جس یہ position پہ اس position کو ہم mean position یا equilibrium position کا نام دیتے ہیں جس وقت یہ position P پہ ہے یہ اس کی mean position یا equilibrium position ہے equilibrium position یا mean position کیا ہوتی ہے اس وقت جب mean position پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بارڈی پہ دو forces ایک کر رہی ہوتی ہیں ایک تو ہم نے پڑھا تھا 9 class میں کہ بارڈی پہ جب force of gravity ہوتی ہے یعنی force of gravity کا کیا مطلب ہے کہ اس کو میں another example کے طرح explain کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس strong supporter کے ساتھ attach یہ bob آپ نے اس طرح سے دھاگے کے ساتھ attach کیا ہوتی ہے اس پہ اس mean position پہ دو forces ایک کر رہی ہیں ایک اس دھاگے کے اندر tension یا تناؤ produce ہو رہا ہے دوسرا آپ نے 9 class میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی body اس پہ force of gravity کرتی ہے اور وہی force of gravity جو ہے وہ اس کا کیا بن جاتی ہے ویٹ بن جاتی ہے 9 class میں پڑھا تھا کہ کسی بھی object پہ force of gravity کرتی ہے اور وہی force of gravity جو ہے اس اپجیکٹ کا ویٹ بن جاتی ہے تو اس دھاگے کے اندر tension جو ہے upward produce ہو رہی ہے دھاگے کے اندر جو تناؤ produce ہو رہا ہے وہ upward ہے اور اس دھاگے bob پہ جو force of gravity کرتی ہے وہ vertically کرتی ہے اور وہ اس کا ویٹ بن جاتی ہے جس کا ہمارے پاس formula w is equal to mg اور t جو ہے ہمارے پاس tension produce which is acting vertically upward and which is always acting vertically downward toward the earth یہ دو forces ہیں لیکن according to newton third law of motion دو forces جب every action there is equal to reaction زیر سی بات ہے ویٹ downward act کر رہا ہے تناؤ upward کو cancel out کرتی ہیں تو resultant ہمارے پاس جو ہے یہ جو bob ہے یہ اس وقت rest position پہ ہوتا ہے یا equilibrium position پہ ہوتا ہے اس پہ دونوں forces ایک دوسرے کے effect کو cancel out کر دیتی ہے جب آپ اس پہ کیا کرتے ہیں force apply کرتے ہیں تو force apply کرنی کے وجہ سے جب یہ due to the applied force move کرتا رائز کے وہ کس وجہ سے واپس mean position کی طرف آتا ہے تو due to the restoring force restoring force mean position کی طرف آتا ہے اس طرح سے اپنی back یعنی about position p back and forth about back and forth position motion start کرتے ہے یہ جو bob ہے اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس simple pendulum ہے اور simple pendulum perform simple harmonic motion جب یہ object ہم نے اس پہ force ply کی اور یہ position سے move کر position کی طرف جاتا ہے تو یہ جو string ہے یہ اوپر سے باندھا ہوئے تو یہ اپنی mean position کے ساتھ کچھ angle theta بنا رہی ہے اب اس position extreme position پہ جب یہ mass یا bob point ہے during motion اس پہ force up gravity تو always act کر رہی ہے اور tension بھی act کر رہی ہوتی ہے دونوں forces during motion بھی کر رہی ہوتی ہے جب extreme position پہ رہی پاس ویڈ تھا ویڈ کو ہم نے resolve کیا یہ اس کے دو component پہنگے ایک y component اور x component that is called horizontal and vertical component وہ یہ جو ہمارے پاس theta ہے theta کے سامنے always آجاتا ہے آپ کے پاس sun ویڈ w جو ہے جس کا formula m j اس کو آپ نے resolve کیا تو اس کا ایک component mg cos theta ایک component mg sin of theta بنتا ہے اب یہی جو component ہوتا ہے mg cos theta یہ جو weight component ہے یہ act کر رہا ہوتا ہے tension کی direction میں یعنی tension vertically upward act کر رہا ہے تو mg جی cos theta ہے یہ act کر رہا ہوتا vertically downward تو یہ mg cause theta ہے یہ tension کو balance میں رکھ لیتا ہے یعنی tension کی جو force ہے اس کو weight کا mg cause theta اس position پہ balance کر تا ہے اس extreme position پہ tension act کر رہی ہے strength کے اندر weight کا mg component کو cancel out کر دیتا ہے اور remaining component بات چاہتا ہے weight کا mg sign of theta وہ act کر رہا ہوتا always mean position کی طرف کر رہے ہے اور اس component mg sign of theta component کی وجہ سے اس position سے جو object ہوتا ہے یا bob ہوتا ہے وہ position کی طرف move کرتا ہے یعنی یہ force mg of theta یہ کس کو balance کرتی ہے restoring force کے act کرتی ہے as restoring force act کرتی ہے اور mg cause of theta tension کو balance کر دیتا ہے ایک دوسرا effect cancel out کر دیتا mg cancels out کر دیتے ہی اور mg sign of theta جو component ہے یہ act کرتا as restoring force تو اب ہمیں prove کرنا ہے simple pendulum harmonic motion perform کر رہے تو restoring force کس کے برابر ہو جاتی ہے mg sine of theta اور negative sine opposite direction کو show کرتا ہے یہ it is called equation number one n triangle op q اب ہم اگر اس triangle کو دیکھیں triangle op q اس triangle میں مہرے پاس theta ہے perpendicular base آجاتے ہیں اس میں اگر ہم sine component لیں تو sine component کیا ہو جاتا ہے perpendicular our hyper perpendicular یہا تک x displacement hypotenuse تو sine component کس کے برابر آجاتے perpendicular our hypotenuse x divided by l x displacement l جو ہے body length آجاتے it is called equation number 2 pot equation 2 and equation 1 equation 2 1 1 میں put 2 1 to f restoring that is equal to minus mg or sin theta kis x divided by it is called number 3 ہم prove یہ کرنا ہے کہ simple pendulum system ہے simple harmonic motion کر رہا ہے ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ simple harmonic motion condition کو satisfied کرتا ہے تو indication 3 میں مارے پاس m جو ہے base body g force of gravity base body always constant ہوتا constant quantity of g value always constant constant ہوتی 9.8 یہ بھی constant value ہے اور l جو ہے اس کیسے میں مارے پاس یہ body کی length ہے length جو ہے وہ always constant ہوتی ہے pendulum with the passage of time change نہیں ہوتی یہ تین quantities ہوتی ہیں جو during motion always constant ہوتی ہیں ان کی value change نہیں ہوتی تو 100 equation 3 ہمارے پاس minus mg mg divided by l جو یہ تین equation دو quantities ہیں یہ constant ہیں تو f restoring force ہمارے پاس کس کے برابر آ جاتی ہے restoring force x کے برابر آ جاتی ہے یعنی directly f restoring is equal to minus n کی جگہ میں constant دیتا ہوں x اب جب constant کو remove کروں گا تب equality کا sign بھی remove ہو جائے گا تو f restoring is directly proportional to minus x آ جائے گا it is equal to equal to number 4 یہ ہمیں show کرتا ہے کہ restoring force یعنی body کے اندر جو force ہے وہ applied force یا restoring force جو ہیں وہ اور body کے اندر جو displacement ہے یہ ایک دوسرے کے directly proportional it is called equal to number 4 اور یہی ہمارے پاس basic condition آ جاتی ہے اس کی simple harmonic motion کی پھر ہم according to newton second law لکھتے ہیں کہ f is equal to ma آ جاتے ہیں in it is called equal to number 5 comparing equation 4 and 5 4 اور 5 کو compare کرتے ہیں کوئی ان کو compare کرنے کا مطلب یہ ہے کہ left side اگر same ہے تو right side بھی same ہے یہاں پہ بھی force ہے یہاں پہ بھی force ہے تو پھر right side بھی same ہے x جو ہے وہ ma کے یعنی sorry ہم equation 5 اور 3 کو compare کر لیں یہاں پہ بھی f is equal to f is equal to ma m g divided by xl تو ma is equal to minus m g x divided by l mm کا ساتھ کٹ چاہے گا a اپنی جگہ پہ رہ جائے گا تو g divided by l جو ہے یہ بھی constant ہے تو acceleration جو ہے وہ directly proportional to displacement x کے برابر آ جاتے ہیں ریکس جو ہے وہ displacement ہے تو ہمارے پاس equation 4 اور 6 جو ہیں equation 4 اور 6 شو کرتے ہیں کہ body کے اندر جو یعنی simple pendulum جو ہے یہ perform کرتا ہے simple harmonic motion کیونکہ ہم نے simple harmonic motion کے یہی condition پڑی تھی کہ جو force ہے وہ displacement کے directly proportional ہوتی ہے یا simply آپ کہہ سکتے ہیں کہ body کے اندر جو acceleration produce ہوتا ہے due to the applied force وہ اور body کا displacement from the main position یہ دونوں کے ایک دوسرا کے directly proportional ہیں تو so we can say that from comparing so equation 4 and 6 show that simple pendulum system perform simple harmonic motion which is the basic perform simple harmonic motion during motion so کہ ہمارے پاس 4 اور 6 equations سے ثابت ہو جائتا ہے کہ body کے اندر جو force اور mean position سے جو displacement ہے یہ ایک دوسرا کے directly proportional ہے تو so simple pendulum perform simple harmonic motion تو اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس simple harmonic motion ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک system ہے جس میں ہم میس کو attach کرتے ہیں سٹرنگ کے ساتھ ایک سرے سے strong supported دوسرے سرے کے ساتھ ہم میس کو attach کر دیتے ہیں میس جو ہوتا ہے اس کا سٹرنگ کے مقابلے میں میس زیادہ ہوتا ہے اس whole arrangement کو ہم simple pendulum کرتے ہیں اور پھر وہ motion کرتا ہے میس کو extreme position پہ جاگے دو component میس کے ایک MG cause of theta MG sign of theta MG cause of theta MG cause of theta ٹن کھون کو balance رکھتا ہے اور MG sign of theta restoring force کے ایک کرتا ہے پھر اسی restoring force کی MG sign of theta کی وجہ سے وہ mean position کی طرف آتا ہے پھر اس پہ ہم scientific value کو calculate کر لیتے ہیں اور ان دو equation کو compare کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتے کہ if جو applied force ہے وہ اور displacement from mean position directly proportional لیں اس simple pendulum کے case میں اور یہی مارے پاس simple harmonic motion کی condition ہے تو so we can say that simple pendulum perform simple harmonic motion during motion کے مارے پاس simple pendulum وہ simple harmonic motion perform کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نیکس ٹاپک میں دیکھیں گے کہ اس کی مارے پاس کون کونسی کرسسٹس سے